اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اس بلڈنگ کو غور سے دیکھے اس پر عربی میں لکھا ہے فندوق وقف عثمان بن آفان یعنی یہ ہوتل عثمان بن آفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے وقف ہے یہ عظیم شخصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہے خلیفہ سوہم سیدنا عثمان بن آفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت آج بھی مدینہ منورہ میں موجود ہے اور اس زمین پر سعودی حکومت کی جانب سے ہوتل تعمیر کیا گیا ہے جس کے عمدن غرابہ اور مسکین میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے صدقہ کی جاتی ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب کے ایک بینک میں خلیفہ سوہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج بھی کرنٹ ایکاؤنٹ ہے یہ جان کر بھی آپ کو حیرت ہوگی کہ مدینہ منورہ کی منسپولٹی میں حضرت عثمان بن آفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر باقاعدہ جائداد ریجسٹارڈ ہے آج بھی حضرت عثمان بن آفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بجلی اور پانی کا بھی لاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبی کے قریب ایک آلشان رہائشی ہوتل زیر تعمیر ہے جس کا نام عثمان بن آفان ہوتل ہے یہ وہ عظیم صدقہ جاریہ ہے جو حضرت عثمان بن آفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدق نیت کا نتیجہ ہے جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پینے کے صاف پانی کی بڑی قلت تھی ایک اہودی کا کوہ تھا جو مسلمانوں کو پانی مہنگے داموں میں فرخت کرتا تھا اس کوئے کا نام بیر رومہ یعنی رومہ کا کوہ تھا مسلمانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور اپنی پریشانی سے آگاہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو یہ کوہ خریدے اور مسلمانوں کے لئے وقف کردے ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں چشمہ آتا کرے گا حضرت عثمان بن آفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے پاس گیا اور کوہ خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا کوہ چونکہ منافع بخش آمدنی کا ذریعہ تا اس لئے یہودی نے فروق کرنے سے انکار کر دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تدبیر کی کہ یہودی سے کہا کہ پورا کوہ نہ صحیح ادھا کوہ مجھے فروق کر دو ادھا کوہ فروق کرنے پر ایک دن کوئے کا پانی تمہارا اور دوسرے دن میرا ہوگا یہودی لالش میں آگیا اس نے سوچا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دن میں پانی زیادہ پیسوں میں فروق کریں گے اس طرح مزید منافع کمانے کا موقع مل جائے گا اس نے ادھاک ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروق کر دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دن مسلمانوں کو کوہ سے مخت پانی حاصل کرنے کی اجازت دی لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن مخت پانی حاصل کرتے اور اگلے دن کے لئے بھی زخیرہ کر لیتے یہودی کے دن کوئی شخص بھی پانی خریدنے نہیں جاتا یہودی نے دیکھا کہ اس کی تجارت مان پڑ گئی ہے تو اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقی ادھاک ہوا خریدنے کی گزارش کی اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راسی ہو گئے اور پورا ہوا خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا اس دوران ایک آدمی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی دو گناہ قیمت پر خریدنے کی پیشکش کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے کئی زیادہ کی پیشکش ہے اس نے کہا کہ تین گناہ دوں گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس سے کئی گناہ کی پیشکش ہے اس نے کہا کہ میں چار گناہ دوں گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے اس سے کئی زیادہ کی پیشکش ہے اس طرح آدمی بڑھتا رہا اور حضرت عثمان اہی جواب دیتے رہے یہاں تک اس آدمی نے کہا حضرت آخر کون ہے جو آپ کو دس گناہ دینے کی پیشکش کر رہا ہے حضرت عثمان نے فرمایا کہ میرا رب مجھے ایک نیکی پر دس گناہ عجر دینے کی پیشکش کرتا ہے وقت گزرتا گیا اور یہ قواہ مسلمانوں کو سیراب کرتا رہا یہاں تک کہ قویے کے اردیت خجور کا باغ بن گیا عثمانی سلطانت کے زمانے میں اس باغ کی دیکھ بال ہوئی باندازہ سعودی حکومت کے حد میں اس باغ میں خجوروں کے درختوں کی تعداد 1550 ہو گئی یہ باغ منسپلٹی میں حضرت عثمان بن آفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ریجسٹرڈ ہوا وزارتی زیراعت یہاں کے خجور بازار میں فروت کرتی ہے اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی حضرت عثمان بن آفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بینک میں جمع کرتی رہی یہاں تک کہ ایک آکان میں اتنی رقم جمع ہو گئی کہ مرکزی علاقے میں ایک پلارٹ لیا گیا جہاں فندوق عثمان بن آفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ایک رہائشی ہوتیل تعمیر کیا جانے لگا اس ہوتیل سے سالانہ 50 ملین ریال آمدنی متوقع ہے اس کا آدھا حصہ اعتیم و غرابہ میں تقسیم ہوگا جبکہ دوسرا آدھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک آنڈ میں جمع ہوگا اندازہ کیجئے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مقدس عمل کو اللہ تعالیٰ نے کیسے قبول فرمایا اور اس میں ایسی برکت آتا کی کہ قیامت تک کے لئے ان کے لئے صدقہ جاریہ بن گیا ناظرین یہ قیمتی ویڈیو ہر ایک لوگوں تک شیئر کریں اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ضرور کمنٹ میں شیئر کریں شکریہ و السلام